ایک بار پھر پیٹرل کی فی لیٹر قیمت میں تیس روپے کا اضافہ کر دیا پیٹرل ڈبل سینجری کے بعد ڈالر کو بھی کراس کر گیا پیٹرل اب دو سو دس روپے فی لیٹر ملے گا ڈیزل کی قیمت دو سو چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر ہو گئی مزید اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کافی نقصان ہو رہا تھا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر تھیں کیونکہ سابق وزیر خزانہ شوقت ترین نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ سے مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں آئی ایم ایف کے جو معاہدہ کیا ہے شوقت ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس کے تحت تو نہ صرف سبسیڈی نہیں ہو سکتی بلکہ تیس رپے کا اس پر لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر سترہ پیشن ٹیکس لگنا چاہیے تقریباً ساٹھ ستر رپے کا ٹیکس اور سبسیڈی ختم ہونی چاہیے وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جس کے باعث ہم بھی اضافے پر مجبور ہیں پندرہ جون کو اوگرہ کی سمری آتی ہے تو اس سے قومی خزانے میں مزید نقصان بڑھ جائے گا ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اور شوکترین صاحب نے آئیم ایف سے معاہدہ کیا ہے اس کے تحت یہ کرنا ضروری ہے یہ اگلی ٹرینش کے لیے لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے تیس مئی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائس اور بھی بڑھ گئی اگر اس دن ایک سو دس تھی تو میرے خواہد کہ کل ایک سو تیس کی پرائس ہو گئی تھی اور کیونکہ اس کی پرائس مزید بڑھ رہی تو اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے اور شاید پندرہ تاریخ کو اگر جو نئی سمری آتی یہ اگرہ کی طرف سے تو وہ اس میں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا اور یہ ایک سو بیس ایک سو تیس ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا مفتہ اسماعیل نے پیٹل کی قیمت تیس روپے اضافے کے بعد دو سو نو روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ڈیزل دو سو چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل ایک سو اٹھتر روپے تین پیسے جبکہ مٹھی کا تیل ایک سو اکیاسی روپے چورامنے پیسے فی لیٹر کرنے کا اعلان کیا جس پر دو جون کی رات بارہ بجے سے اطلاق ہو گیا ہم پیٹرول کی پرائس اتنی بڑھائیں گے تو وہ تین جون سے بارہ بجے رات سے یہ لاغو ہو جائے گی پرائس اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ ایک روپے سیونٹی نائن پیسے ایک وننن سیونٹی نائن روپیز ایٹی سکس پیسے سے بڑھ کر دو سو نو روپے چھاسی پیسے ہو جائے گی اس کے باوجود بھی ابھی نو روپے تقریبا نو روپے کچھ پیسے پیٹرول پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں ہے اس پر نقصان ہو رہا ہے اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم ایک سو چوتہ روپے پندرہ پیسے کا بیچ رہے تھے اس پر بھی تیس روپے پرائز بڑھائیں گے اور اس پر دو سو چار روپے پندرہ پیسے کا ہو جائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سستے پیٹرول کی سکیم شروع کی ہے اس مد میں اٹھائیس ارب روپے دیے جائیں گے غریب لوگوں کو ظاہر ہے اس کا نیگٹیف ایفیکٹ ہوتا ہے پرائز بڑھانے کا اسی لئے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل سکیم کا انکتا تیا اسٹارٹ کیا تھا لازٹ ٹائم اور اس کے تحت ایک کروڑ چالیس لاکھ گھرانوں کو دو ہزار روپے مہینہ دیا گیا جس سے اٹھائیس ارب روپے ہم نے جون میں دیا گیا مفتہ اسمائل نے کہا کہ ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر جینی ستر روپے سی کلو اور آٹھا چالیس روپے کلو ملے گا جبکہ چاول دالوں گھی کی سبسڈی کچھ عرصیں مزید چلے گی مگر چینی اور آٹھے کی سبسڈی پورا سال چلے گی وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال سارا سال اگلا انشاءاللہ اور آج ہم نے یہ انٹرنل بجٹس کے اندر بھی بات کر لی سارا سال ہم عطل ممکان کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سورز کارپریشن پر ستر روپے کی بیشتے رہیں گے اور آٹھا جو ہے وہ چالیس روپے کیلو بیشتے رہیں گے اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے مفتہ اسمائل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی جانب سے دی جانے والی امنیسٹی سکیم بھی دو جون سے ختم ہو گئی ہے جون میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف بجٹ کو بھی دیکھ رہا ہے یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ کرنا ہے شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے جس کی خلاف عرضی کریں انہوں نے اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھیے تھے لیکن یہ مجبوری تھی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا تھا چلوں کہ ایک ایم نسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی جس کے اندر آج تو کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے تو وہ ایم نسٹی بھی دو جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈننس تو اس کو بھی حمل آیا ہے کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے تو ایم نسٹی بھی ختم کر رہے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے مگر کچھ مشکل باتیں ماننا بھی پڑتی ہیں شوقت ارین نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے